کوئی مشکل نہیں ہے آپ حساب لگائیں کہ آج سے آپ ساڑھے چودر سو ساتھ پیچھے چلے جائیں کہ یہ جو پیر کا دن اور ربیل اول کا مہینہ ہے یہ کبھی بارن ربیل اول کبھی نہیں بنے گا کسی بھی حساب سے نہیں بنے گا آپ جو مشہور ہو گا ہے کہ بارن ربیل اول بارن ربیل اول بارن ربیل اول حالا یا تو دو بنتا ہے یا چار بنتی ہے یا آٹھ تاریخ بنتی ہے یا نو ربیل اول بنتی ہے یا زیادہ سے زیادہ چودہ ربیل اول کا تاریخ پڑتا ہے بارہ ربیل اول نہ وفات کی تاریخ بنتی ہے اور نہ بلادت کی تاریخ بنتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آٹھ ربیل اول کو تشریف لیا ہے اور حضرت جبہر ابن مطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک صحابی رسولیں ان کی روایت بھی آٹھ ربیل اول کو ہے بارہ ربیل اول وجہ کیا ہے صحابہ کرام نے اس تاریخ کو یاد کیوں نہیں رکھا اب یہ بارہ آسان بات ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں عدا کی گئی تھی اور یہی نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی نبی بننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی بھری شان عدا کرنے والے ہیں یہ تو کچھ معلوم نہیں تھا تاریخ کی جو وفادت وفادت کی جو تاریخ ہے اس نے بھی صحابہ کرام نے محفوظ نہیں کیا وہ بارہ ربیل ہوئے وہ ابن حجر علیہ الرحمہ کی جو وہ کتاب ہے فتح الباری اس میں تو بس مغالطہ ہوئے لوگوں کو وہاں کیا تھا امام ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دو ربیل اول یعنی ربیل اول کی دوسری تاریخ تھی تو بعض ادار کو شہروں سے اس نے عشرہ بنا دیا شہر کہتے ہیں عربی میں مہینی کو اور اس نے وہاں کو کچھ مغالطہ ہوگا کچھ لوگوں کو اس نے کہا شہر کو پڑھا عشرہ اس نے کہا یہ بارہ ربیل اول ہیں ثانی عشرہ پڑھو انہوں نے حالکہ یہ ساری عشرہ نہیں تھا یہ تاریخ کیا کونسی تھی مہینی کی دوسری تاریخ تھی بارہان اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابے کرام نے اس تاریخ کو کیوں نہیں یاد رکھا کونسی تاریخ کو وفات کی تاریخ کو یاد کیوں نہیں رکھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ کیوں معلوم نہیں ہو سنی اس میں کیا راز ہے اللہ نے اس کو اخفا میں کیوں رکھا اللہ نے اس کو کیوں چکا کر رکھا کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ اکرام کے حافظے قوی نہیں تھے یا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو اللہ کے نبی سے عشق نہیں تھا عشق کو بے انتہا تھا روایتوں میں آتا ہے ابودعوت کی روایتیں حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وقت دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام سالن کھا رہے تھے اور سالن میں کیا بنا تھا لوویہ کے ساتھ گوشت ملا ہوا تھا یہ تھا جب انچماز تھا اللہ سیکوٹ رہی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو تناول کر رہے تھے حضرت عانس فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام قدو کو تلاش کر رہے تھے سالن میں سے تو جب سے میں نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قدو کو تلاش کر رہے تھے اسی وقت سے مجھے لوویہ سے محبت ہو گئی یہ نہیں کہ میں لوویہ کھانے لگا میں قدو کھانے لگا حضرت عانس فرماتے ہیں اسی جن سے مجھے لوویہ سے محبت ہو گئی یعنی صحابہ اکرام کو اتنا عشق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تو طبیعی چیز ہوتی ہے انسان کو کسی چیز سے محبت ہے کسی چیز کی طرف طبیعت مائن ہے کھوش ماز کھوش کھوش ہاک کھوش کھوش بدل کا چیزہ کھوش علمتہ ہے حضرت عانس فرماتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ چیز تلاش کرتے ہوئے پایا تو تب سے مجھے لوویہ سے محبت ہو گئی یعنی میں نے اپنی طبیعت کو بھی بدلنا یہ تو عشق کا حال تھا اب نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کا عشق نہیں تھا کوئی کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ ابو دعوت کی روایت ہے یا نسائی کی روایت ہے حضرت عبو محضورہ چھوڑے بچے تھے اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آزان کی نقل اتار رہے تھے کل بچے تھے اوفار کے چھوڑے چھوڑے بچے تھے جمع تھے کہ دیکھو مسلمان کس طرح آزان پڑتے ہیں تو وہ اس کی نقل اتار رہے تھے جنہ نجھ بچے جسے میناج ہوتا ہے بچوں کا کھیل لے کا تو وہ کیا کھیل کھیل رہے تھے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مسلمان کس طرح آزان پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ اوفار کے چھوڑے چھوڑے بچے ہماری آزان کی نقل اتار رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو محضورہ کو بلایا جاؤ صحابہ اس بچے کو بلا کے لے آؤ اللہ کے صحابہ نبی کے صحابہ گئے ابو محضورہ کو بلا کے لے آئے جب ابو محضورہ آئے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کر رہے تھے ابو محضورہ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اس طرح ایسا کچھ کھیل کھیل رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا مجھے دکھاؤ کیا کر رہے تھے تو ابو محضورہ آزان پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اشہدو اللہ لا الا اللہ یہ تو ابو محضورہ نے بلن آوا سے کہا کیونکہ وہ بھی توہی کے قائل تھے اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے اللہ کی علوہیت کے قائل ہوتا ہے اس چیز کے قائل تھے البتہ وہ نبی علیہ السلام کے رسالت کے قائل نہیں تھے جب وہ پہنچے تو وہاں پر پست آواز سے یہ الفاظ کہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے اے ابو محضورہ ذرا بلند آواز سے کہو تو ابو محضورہ نے بلند آواز سے کہا رسالت سے کہا جو رسالت کی گواہ یہ بلند آواز سے دی تو یہی آزان ابو محضورہ کے ایمان کا ذریعہ پر ہوئی ابو محضورہ ایمان لے آئے نسائی میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک دستوں سے ان کے سر کو ایسا مس کیا ایسے سوچھ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو محضورہ کو مکہ شریف کا معذر مکرم کیا ابو محضورہ کہا آپ مکہ شریف میں آزان دے گئے اور حضرت برالی حفشی کہاں کے معذر تھے منیرہ طلبہ کے معذر تھے تو ابو محضورہ وہ ترجیح والی آزان دیا کر دیتے ترجیح کا معنی پہلے آئے اس تعویٰ سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ پھر بلند آواز سے بلند آواز سے لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا ابو محضورہ آپ اس طرح کی معذر دیتے ہیں حالانکہ یہ تو مسلمانوں کی آزان کا طریقہ نہیں ہے حضرت برالی حفشی تو اس طرح آزان دیتے ہیں آپ تو اس طرح نہیں دیتے ہیں ابو محضورہ نے کہا پہلی ملاقعہ جب میری اللہ کے نبی سے ہوئی تو یہ آزان میری ایمان کا ذریعہ بن گئی اسی وجہ سے میں ایمان لے آیا اور یہ محضورہ مجھے تمام دنیا سے تکیمتی ہے اس وقت میں نے اسی طرح آزان پڑھی تھی اس طرح میں تمام زندگی پر اسی طرح آزان یہ اشہدو کا حال تھا تو ابو محضورہ کے مبارک بالوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ فیر لیا تھا تو روایتوں میں آتا ہے ابو محضورہ نے پوری زندگی اپنے بالوں کو نہیں کرتا ہے پوری زندگی اسی طرح بار لکھیں اے ابو محضورہ آپ کے بال اس تکنے لمبے ہو گئے اور آپ بال کیوں نہیں کارتے ہو عرض کیا کہ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری بالوں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ فیر لیے تو ابو محضورت کیسے دھوارہ کر سکتا ہے کہ ان باروں کو کارتا ہے یہ محبت ہی صحابہ اکرام اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کو یاد نہیں رہا ان کے باس عشق نجی تھا اس وجہ سے نہ وفاد کی تاریخ یاد رکھی اور نہ ویرادت کی تاریخ یاد رکھی کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کا تو اللہ کی نبی کا عشق تو بدرج آدم موجود تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کا عشق تو بالکل مشہور ہے حضرت ابو عباقر صدیق رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عباقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مردب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنے ابو کو دیکھا جو ان کے والد صاحب تھے ابو قحافہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ گستاکی کر رہے تھی کچھ گستاکی کی کچھ ایسے قلبات کہے جو اللہ کے نبی کے شان کے مناسب نہیں تھے تو والد صاحب تھے اور یہ پیٹھتے تھے پتھر اٹھا کر اپنے والد صاحب کے سر میں مارا پھون فوڑ گیا تو پھر اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں ایک لفظ بھی برداشت ہونے والد نہیں ہے آپ والد ضرور ہو میں آقا بیٹا ضرور ہو البتہ نبی ہم والد سے بڑھ کر ہیں اولاد سے بڑھ کر ہیں اور تمام دنیاں سے بڑھ کر ہیں میری زندگی سے بڑھ کر میرا نبی ہے پہلے مجھے اپنی نبی کے عظمت ہے ان کی محبت ہے اس لئے میری والد صاحب نے اس کو برداشت اب ہے تو والد صاحب دل میں غم ہو گیا اس نے کیوں گستہ کی اور مجھے یہ کام کرنا پڑا پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا قصہ بھیان کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یوں مسئلہ ہوا کہ میری والد صاحب نے آپ کی شام میں کچھ گستہ کی مجھے برداشت نہ ہوا میں نے ان کے سر پر پتھر مارا کھون ٹکلا ان کے سر سے اے اللہ کے نبی اگر آپ دعا فرمائیں گے اے اللہ کے نبی میری والدہ کے لئے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے والدہ کے لئے دعا فرمایا اور اللہ نے ان کے والدوں کو ایمان نصف کیا تو ابو بکر گئے اے اللہ کے نبی علیہ السلام یوں حالات ہیں میرا دل نہیں چاہتا تھا آخر تو والد ہیں آپ کی شام میں غصرہ کی کہ مجھے برداشت نہ ہوا البتہ ہے تو والد بڑی پیچانی پر پشنشانی ہوئی دل میں اے اللہ کے نبی آپ ان کے لئے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ان کا والد صاحب با ایمان ہو گئے ایمان لیا ہے یعنی معلوم ہوا کہ اپنے والد سے بڑھ کر صحابہ کو اللہ کے نبی کرش کرتا اپنے نبی سے محبت تھی حضرت عبابہ کا صدیق ہی کیا واقعہ ہے کہ جب جنگے بدر ہوا تھا جنگے عہد ہوا تھا تو حضرت عبابہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی پہلے داری کے لئے مقرم کی جب اللہ کے نبی کے لئے خیوہ مقرم بنایا گیا کھالا گیا مقام عہد میں تو پھر عبابہ کا صدیق سے فرمایا اے عبابہ کا آپ اس خیمہ کی پہلے داری کیجئے کہاں دشمن اس نظر تو لنکے وہی دشمن حملہ نہ کر لے عبابہ کا آپ جس کی حفاظت کیجئے اللہ کی نبی کی تو حضرت عبابہ کا صدیق اس کی پہلے داری کر رہے تھے پھر جنگ ختم ہوئی پھر ان کا بیٹا جو تھا عبد الرحمن بھی ابی مقرم اس نے ایمان لے آیا اس کو اللہ نے ایمان نصیب کیا پھر ایک دن باپ بیٹے بات کر رہے تھے کیا کہتے اس خرم اس بیٹے نے کہا تاباجان جب جنگ اوہد جر رہی تھی جمسہ جنگ اوہد گیا میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ اللہ کے نبی کی کھیمے کی پیرے داری کر رہے تھے اس کی حفاظت کر رہے تھے اباجان اگر میں چاہتا میں تیر مار سکتا میں آپ کو قتل کر سکتا تھا میں نے اس لئے چھوڑ دیا اس وجہ سے چھوڑ دیا آپ میرے والد تھے اس وجہ سے میں نے آپ کو نظر انداز کیا ابو پکتر صدیب نے فرمایا اے میرے بیٹا اگر میں نے آپ کو جنگ اوہد میں دیکھا ہوتا سب کو چھوڑ کر پہلے آپ کی گلدت جدا کرتا اس لئے کہ مجھے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی پیارہ نہیں جو ہمارے نبی کے مقابلے میں آئے اللہ کے نبی کے دیت کے مقابلے میں آئے اور قرآن اور اسلام کے مقابلے میں آئے ہمیں اس وقت اپنے بیٹی کی بھی کوئی پرواں نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب اکرام کو اللہ کے نبی کے ساتھ عشق نہیں تھا محبت نہیں تھی ان کے ساتھ پیار نہیں تھا کوئی کہہ سکتا ہے یہ وہاں کیا ہے ابو محضورہ نہ بال کاٹے اور نہ عزام چھوڑی وجہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھر گئی تھی اب کیسے گوارہ کروں گی ان بالوں کو کار ڈالوں یہ محبت تھی ایک صحابی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اس صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام اس نام کے مبارک سر کی طرف نظر فرمائی تو دیکھا مانگ نکلی ہوئی تھی دوشے پچھت بانا سم کر رہی نکلتی ہے نا وہ مانگ دوسرے چھو ماستان 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 مانگ لے رہا اس صحابی نے دیکھا تو ان کے بال گنگریہ لی تھی اب وہ مانگ نکلنی نہیں رہی تھی اب بہت کوشش کی مانگ نکلے مانگ نکلے مانگ نکلے تاکہ میرا سر بھی اسی طرح لگے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر بہت کوشش کے باوجود نہیں نکلی اس نے کیا کیا لوہے کو گرم کیا اس طرح داغدار کیا اپنے مبارک سر صحابہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے کہا اللہ کے نبی کے اس طرح میں مبارک سر میں مانگ ہو اور میرے سر میں مانگ نہ ہو کیسے گوارہ کر سکتا یہ صحابہ کا عشق جا حدتی معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ ابنی قرآن لکھا ہے روایت میں ایک صحابی تھی عبودعوت میں روایت ہے ایک منتبہ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلی ملاقات کی دونوں باپیٹے گئے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا گریبان کھلا ہوا تھا پٹنش لگے کی کھلا ہوا تھا گریبان تو جب پہلے نظر کی پہلی نظر جب ان دونوں نے دھوڑائی اللہ کے نبی کی طرف تو مبارک گریبان چاک تھا کھلیوں تو گریبان اور سینے مبارک کھلا ہوا تھا تو پوری زندگی نہ کبھی سردی میں اور نہ کبھی گرمی میں اپنے مبارک گریبان کو بن گئی ہے لوگوں نے کام کیوں نہیں کرتے ہوگا کہا جب ہم نے پہلی بار اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ہم نے اس حال میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا گریبان بن نہیں تھا کھلا ہوا تھا تو ہم کیسے گوارک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف جب ہم نے پہلی نظر کی تو اللہ کے نبی کا گریبان کھلا ہو اور ہم بند کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ صحابہ کا عشق تھا یہ صحابہ کی محبت تھی معمارک ہوا کہ عشق میں کوئی نہیں تھی بلکل ذرہ برابر بھی کمی نہیں عشق تھا مربور عشق تھا بہت زیادہ عشق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تو اللہ کے نبی کے مبارک رضو کا عام جو پانی تھا اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے بخاری میں روایت ہے جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے سے عمرہ کے لئے تشریم لے گئے تھے ارادہ کیا تھا عمرہ کا تو پھر مکہ شریف کے باہر ایک جنہیں ہو رہے بھی آ وہاں پر نبی علیہ السلام نے پڑا اڑھا تاکہ مکہ والوں کا اطلاع دے کہ ہم آ رہے ہیں عمرہ کے لئے قابط اللہ کی زیارت کے لئے تو پھر حضرت عثمان نے بری گئے تھے رضی اللہ عنہ ان کو اطلاع دینے کے لئے وہاں سے انہوں نے ایک شخص کو بیجا سنا کرنے کے لئے اور وہاں ابن مسئولہ السقافی کو وہ مشرم چھے وہ واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مہایدہ کیا کوئی شرائط آئے کی پھر واپس گئے مدینہ مکہ شریف میں مکہ شریف کو لوگوں کو کہا اے مکہ شریف والوں آپ نے اس ساتھ سے جنگ شروع کی نبی علیہ السلام سے آپ نے جنگ شروع کی ہے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے اگر نعوذہ ملہ بلداری کہ اللہ کے نبی نہ ہو تو دنیا والے اس کا کام تمام کر دیں گے آپ کو اسے پڑھنے کی ضرورت آپ کو کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ اللہ کے نبی ہے تو اس وجہ سے آپ کو بھی بلندی ملے گی آپ کو بھی عزت ملے گی اسے چھوڑ دا اس کے ساتھ جنگ کرنا پھر اس قروعہ ابنی مسلوہ نے کچھ حالات بیان کی ہے کہا میں جہاں دیدہ ہوں جہاں دیدہ کا معنی میں نے تو دنیا دیکھی ہے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں بڑی بڑی سلطنتوں میں گیا ہوں بڑے بڑی بادشاہوں کے درباروں تو میں نے دیکھا البتہ جو حال میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک دربار کا دیکھا تمام دنیا میں کہیں نہیں دیکھا چھوڑی سے تفسیر کی بخاری میں موجود ہیں میں نے وہاں دیکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے بات فرما رہے تھے تو وہ سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ بغیر جبش کے اللہ کے نبی کے کلام گوھر سے سر رہے تھے یہ حال میں نے وہاں دیکھا اور میں نے یہ دیکھا جب وہ صاحب ان کو کوئی حکم کرتے تھے کوئی بات کہتے تھے کوئی کام کرنے کو کہتے تھے تو ہر صحابی کے چاہت ہوتی تھی کاش مجھے یہ سعادت ملتی کاش مجھے یہ خشنسی بھی حاصل ہوتی میں یہ کام انجام دیتا ہوں یہ صحابہ کا حال دیکھا میں نے اور میں نے یہ دیکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیرائی مبارک کو صاف کر رہے تھے کیا کر رہے تھے گوشن پر نفس کرنسا تو وہاں سے جو ریجش مبارک نکل رہی تھی صحابہ اس کو نیچے پڑھنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے مبارک ہاتھوں کو اس کے سامنے رکھ دیتے اور وہ ریجش مبارک اس پر پڑھتی بطور تبرک بطور عزبت اس کو اپنے مبارک چکم کرتے ہوئی تھے یہ مشکتہ صحابہ ہے اور میں نے یوں دیکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضور فرما رہے تھے تو جو پانی آزائی مبارک سے تبک رہا تھا تو صحابہ نیچے سے ہاتھ نہ رکھ دیتے تھے تاکہ یہ مبارک پانی کا وہ مبارک حضور کا پانی بھی زائر نہ ہو جائے یہ عشق تھا صحابہ کو کس کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے عشق نہیں تھا نعوذ باللہ نے اس لئے داری کو بلا دیا اس وجہ سے اور نعوذ باللہ نے مزاری کی ایک کام کیا ان کو عشق نہیں تھا اس لئے جلسے جلوسی نہیں نکلے ان کو عشق نہیں تھا اس لئے یہ تمام چیزیں نہیں کی نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کوئی عشق تھا بلکل مسلم ہے تمام دنیا کا معلوم ہے کہ تمام دنیا کا عشق بادوالوں کا عشق ایک صحابی کے عشق اتاہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا چنان ایمان کوئی کر سکتا ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے ان کا مقابلہ خباب علیت رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فاسی دی گئی تھی دس آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ پیچے تھے ایک جگہ کسی کام کی گھر سے تو مشرفوں کا وہ علاقہ تھا وہ رات کو سفر کرتے تھے رات کو چلتے تھے اور دل کو سوتے تھے تو کفار کو معلوم ہوا کہ یہاں سے اللہ کے نبی کے صحابہ گزرتے تھے انہوں نے سب کو گرفتار کی دسویر صحابہ کو گرفتار کیا تو نو کو تو شہید کر دیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گرفتار کیا جب ان کو فاسی کا موقع آیا حضرت خباب کو چورائے پر انہیں فاسی دی ابو سفیان دیر سے آیا ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لیا آئے تھے ابو سفیان نے کہا اے خباب کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ آپ کے بدلے میں اللہ کے نبی کو فاسی دی جائے اور آپ کو آفیت کے ساتھ اپنے حالویاں میں ہم چھوڑ دیں گے حضرت خباب کو بس آیا کہا اے بدرزیم میں تو اس کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی مدینے میں بساند و سلامت ہو اور آفیت کے ساتھ ہو ایک کانٹا ان کو چھوڑ دیا جائے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے مجھے یہ چیز بھی گوارہ اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی چھوڑ جائے اور اس کے مدلے میں خباب کو چھوڑ دیا جائے مجھے گوارہ مجھے شہید ہونا پسند ہے مگر اللہ کے نبی کا کانٹا چھوڑنا بھی مجھے پسند نہیں ہے اتنی محبت تھی کن کو صحابہ کو ایک تو یہ مسئلہ تھا کیا عشق کی قیمی ہے نہ جولو سے نکالے نہ جلسے کیے نہ نعرے مارے نہ کشکے یہاں تو عجیب حال ہیں مرد تو نکلتے اب تو خواتین کو بھی نکالا اللہ بچائے اب تو بیڑ ماجے میں ساتھ ہوتا ہے اور اب تو گمبد خضرہ کی نکل بھی اتارتے ہیں اتنی بدبختی سوار ہو گئی اب تو گمبد خضرہ آپ نے تو دیکھا ہوگا موبیلوں میں آتا ہے اور بارالی امنیٹ وغیرہ اس سب شوشن امیڈیا پر آتا ہے کہ بدنسیبوں نے کیا قابل کر دیا یوں تو کہتے ہیں کہ عمد خضرہ کا عقص بھی رہی ہے یوں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سائے ورنچ ہے ان کا سائے بھی نہیں پڑا تھا زمین کے اوپر کیوں اس کے مثل ہی نہیں ہے اس کے مثال ہی نہیں ہے اب گمبد خضرہ کی نکالتاری کیا جو آپ نے وہ نکلی عمد بنائے وہ مقابلہ کر سکتا ہے اسی کا نواف کرتے ہیں اسی کو چونتے ہیں اتنی بدبختی سوار ہوگئے کس وجہ سے یہ سارے خرافات ہیں یہ سارے بدات ہیں یہ دون دین سے دوری کی علامت ہیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغز ہے جو صحابہ نے کیا جو اللہ کے نبی نے دیا اس کو تو لے گئے ہم جو اللہ کے نبی نے دیا جو صحابہ کا عمل ہے وہ بھی تو گارنٹی ہے اس کی بھی گارنٹی کہ جو خلفائے راشنی کے سنت ہیں صحابہ کے سنت ان کو لے لوں صحابہ کئی چلو جو صحابہ لے کیا اس کو کرو اللہ نے ان کے میار بنائیا ہے جو صحابہ نے کیا ویسا کرو تم صحابہ ایمان لےڈے ویسا ہی ایمان لاؤ جو آمان صحابہ نے کیا ویسا کرو300 جو صحابہ نے دیا اس کو بھی صحابہ نے جل سے نکالی صحابہ نے اسے جلو سے کیے صحابہ نے نارے لگائیں اس کی نارے نہیں لگتے ہیں اس کے تو دل میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ظاہر آمان سے اس کو ہوتا ہے ظاہر اتبا سے ناروں سے تھوڑے ہوتا ہے اور اللہ بچائی ان کو کیا نارے لگتے ہیں نارے حیدری یہ مسلمانوں کا نارہ ہے مسلمانوں کا نارہ ہے خواب میں بھی مسلمانوں کا نارہ ہے مسلمانوں کا نارہ ہے نارہ ہے تقبیر اللہی تو صحابہ لگا دل جائے اس کا تو ثبوت ہے نوایت میں البتہ یہ نعرہ حیدنی کا کئی بھی ثبوت نہیں کسی میں بھی ثبوت تو شیعہ کا طریقہ ہے یہ تو روازز کا طریقہ ہے مگر بدمختوبہ اتنا بھی معلوم نہیں کس کا نعرہ ہے یہ کس کا نعرہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے پتا بھی نہیں ہمارا دین و مذہب کیا ہے ہماری ملت کیا ہے اور ہم کت کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں ان میں تو اللہ دین سے بچائیں کنی خرافات آ گئی اور کنی دین سے دوری ہو گئے ان دین کے مذہب میں پتا بھی نہیں خدا کے بندوں کو کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کو دیکھ کر بڑے چلائیں گے نبی کا دامن آپ نے تک پٹا ہے نبی کا دامن آپ کو کیا واستہ نبی کے دامن کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے دیا اس کو لیا آپ نے جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو کیا آپ لے اللہ کے نبی کا جو کام تھا صحابہ کو کام تھا دوست کا دامن یہ سب نہارے لگاتے ہیں آپ نے دیکھتے نہیں حضرت غوث آزم کی تعلیمات ان کی تعلیمات تو توحید کی تعلیم تھی سنت کی تعلیم تھی دین کے تبلیغ کی تعلیم تھی صحیح دین کو پیش کرنے کی تعلیم تھی انہیں تو تعلیمی دیکھو اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ بددی کی طرف نہ دیکھنا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں سے بددی بزر جائے اس راستے سے بزرنا بھی حرام ہے یہ اس میں لکھا ہے اسے دین میں کتنے بھی زیادہ عجیزات کی اور دین سے کتنے دور ہوئے مگر تب بھی ہم کیا ہیں گوث آزم کے مریدین ہیں چاہے ہم کرے یا نہ کرے وہ کام جو انہوں نے کیا مگر ہم تب بھی ہوئے ہیں عشقہ شکم و شکودی یہ تو نسبت ہے یہ تو ایک یہ تو ایک نسبت کا نام ہے یہ تو خوشکام کا نام ہے مگر کام نہیں ہوگا مگر نارے لگائیں گے اللہ مجھے ایک بیٹا ہے والد صاحب والد صاحب کہتے ہیں بیٹا فلا نہیں جاؤ فلا نہیں جگہ جاؤ خید پر وہاں پانی ڈالنا خید وہاں یوں کرنا وہاں شاہری کٹنا وہاں یہ کام کرنا بیٹا میں ذرا بیمار ہوں ذرا وہاں جاؤ بیٹا ماں سے میری لئے دوائی لیاو بیٹا میرا یہ کام ہے ذرا اس کو کر کے دکھاؤ ذرا یہ کرو یہ کام کچھ بھی نہیں کرو نہ خید پر جائے گا سمجھائے نہ دوائی لائے گا نہ باپ کی کوئی بات بنے گا مگر کیا کہتا ہے ابو جی آپ بڑے پیارے ہیں ابو جی آپ بڑے مہرمان ہیں ابو جی لکسی آبادی ابو جی لکسی آبادی ابو جی مجھ کرتا ہے ان کے جوتوں کو چومتا ہے تو ایک بیٹا ہے نہ وہ بیچارے دعویٰ کرتا ہے نہ کہتا ہے ابو ابو لکسی آبادی نہ کہتا ہے میرے باپ میرے باپ ارے شفیق ہو ارے رحیم ہو نہ ان کے پیاروں کو چومتا ہے نہ ان کے جوتوں کو چومتا ہے نے ان کے قبروں کو چومتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس نے دیکھا کہ ابو ممتا ہے جلدی سے گیا ابو نے نہیں کہا جلدی گیا ملکل والے کے پاس وہاں سے دمائی گیا جلدی گیا دیکھا کہ وہاں خیت میں کام ہے گیا نمٹا کے آیا اب انہاں کا خیت پر جانا ہے بیٹا خواب آجانا بیٹو آراب کرو میں نے تو وہ کام نمٹا دیا اب کس کو کہیں گے باپ کے ساتھ کس کو محبت ہے اس نالے والے کو کہیں گے جس اسے نالے لگائے میرا ابو میرا ابو زندہ آباد وغیرہ وغیرہ یہ سارے نالے اسے لگائے ابو جی لکسے ابو جی لکسے اب آئے ابو جی بس سویچی امچان ملائی پاکینی میں جی زندگی سوالے روز انہوں کیا ابو کہتا ہے یہ کام کرو ارے نہیں کرتا ہے وہ بیٹا جو لائق بیٹا تھا اس نے سارے کام کیے اسے دیکھا میرے ابو کی طبیعہ ٹھیک نہیں دوائن دیکھا اسے دیکھا کھیت پرکا میں وہ نمتا کی آیا اسے دیکھا میرا ابو کو یہ کام کرنے وہ خود گیا خود کیا ابو کو کہا بجار آپ آرام سے رہو میں نالے لگائے نہ شور مچایا نہ جل سے کیے نہ جلو سے کیے نہ کوئی سپی کر کوئی پر اپنا ہن پر چار کیا تو ابا کس کو کہے گا میرا لائق بیٹا ہے کس کو کہے گا نالے والے کو جلوس والے کو اس دنکے پیٹے والے کو وہ کہے گا میرا لائق بیٹا تو یہ ہے دفع جا تم بے اکور جو میں نے کہا وہ کیا نہیں اس سے کیا ہوگا میرا عبو زندہ باغ وغیرہ اس سے تھوڑی ہوگا کچھ میں تو تمہارا عبو تھا تب میں سمجھتا آپ کو میری محبت ہے آپ کو میرے ساتھ لگاؤ ہیں جب تم میرے کام کرتا جب تم میرے کام آتا جب تم میرے مشعلے کے مطابق زندگی گزارتا تو انہانے لگانے سے کیا ہوگا اصل نبی کی محبت اتباہ میں چھپی ہے اصل نبی کی محبت تو ان کے دین میں چھپی ہے ان کی اتباع میں ان کی سندتوں میں جو شخص نبی کی سندتوں کو اپنائے گا جو شخص نبی کی اتباع کرے گا واقعی وہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے چاہے وہ نانے لگائے نہ لگائے چاہے وہ جلوس نکالے نہ نکالے یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا دیوان ہے یہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے یہ اللہ کے نبی کا بسکار ہے سمجھا جائے کہ کس وجہ سے اتباع کی وجہ سے جو اللہ کے نبی نے دیا اس کو اس نے لیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کیا جو اللہ کے نبی کا کام تو اس نے کیا تو وہاں کے لئے عاشق ہیں سمجھا ہوا بھی ایک بات ہے وہ عشق کا کا دعویٰ کرتے ہیں نہ اتباع ہے نہ دی کہ اس میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امت یہ قیامت کی دن جمائیں گے ان پر کہیں گے فرشتوں ان کو کیوں روک آپ نے ان کو ذرا چھوڑ دو میں اپنے مبارک خاتوں سے حفظ قوسر کی حفظ قوسر ملاوں گا اللہ وہ ستریشتہ عرض کرے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کی زندگی کے بعد کیا کیا انہوں نے وہ کام کیا جو آپ نے نہیں دیئے تھے خرافات بداع اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی اللہ کے نبی فرمائیں گے سوہکن سوکا دفا کرو ان کو دفا ہو جا دفا ہو جا اللذی غیر آدادی دینی تم نے میرے بات میرے دین کو بدل دارا میرے احکاموں کو بدل دارا میرے تبلیم کو بدل دارا تم نے وہ طریقے ایجاد کیا جو میرے دین میں تھے رہی اور جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا احسان سوا احسان پاردان کے نبی کو احسان پر کیا کرنا ہے یہی نماز نہیں تلاوت نہیں درود پاک نہیں کیا کریں گے لڑکیا اور لڑکے سب اور لگ بچائے ایک جب میں نے دیکھا وہ رکار سن رہے تھے رکار سن رہے تھے اور ٹک لگاوے تھے ساری لڑکے بگوم رہے تھے لڑکیا بگوم رہے تھے کیا اللہ کی نبی کا مراد کہتے ہیں اس کو اللہ کی نبی کا مراد کہتے ہیں خواتی کو غرب سے نکالنا اللہ کیا فرما دے وَقَرْرَ فِي بُيُوتِكُنَّةِ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِنِتِهُنَا اے خواتیروں گر میں قرار پکڑو گر میں رہو بہار نکلنے کی اجازت جس طرح زمان جہلیت میں خواتی نکلتی جی تمہیں اجازت نہیں ہے اگر نکلنائے مجبوری کے سبب کوئی مجبوری ہو کوئی اشد ہو رہا تو اس وقت نکلو کیا جلوس کے لئے نکالنا اللہ کے نبی نے نکالا کبھی کسی کو صاحبہ نکالا وہاں تو پردہ تھا انہوں نے کیا کیا بچیوں کو بھی نکالا خواتیر کو بھی نکالا بوریوں کو بھی نکالا اب کیا کریں گے ایک ساتھ ایک جگہ اجتماع کریں گے خواتیر بھی ہوں گی جوان مچیاں بھی ہوں گی اور سارے ہوں گے ایک ساتھ نماز پڑھیں گے نماز تو کب پڑھ دے ہوں گی یہ دین ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما اس کے خلاف ورزی ہے حنفیت کیا ہے امام صاحب پرماتے ہیں بوری عورت کو بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہے نماز کے لئے عیدگاہ میں اور عید نماز کے لئے انہوں نے کیا کیا تو بارہ ایک تو یہ مسئلہ تھا کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کے باس اشک نہیں تھا کیا وہ اللہ کے نبی کے عاشق نہیں تھے اس وجہ سے جلسے نہیں نکالے اس وجہ سے تاریخ کو یاد نہیں رکھا وہ تو عاشق تھے تمام دلیا سے بڑھ کر وہ عاشق تھے کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو یاد نہیں رہا کیا ان کے حافظے مضبوط نہیں تھے حافظے تھے بہت مضبوط تھے روایتوں میں آتا ہے حضرت وحشی کے جو تھے حضرت وحشی کو آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا توبہ کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا پھر تو صحابی بن گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ پھر بن گئی تھی صحابی تو پھر ایک دو جوان آگئی تھی روایتوں میں آتا ہے دو جوان آئے کس وجہ سے یہ دریافت کرنے کے لئے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کس طرح ہوئی تھی کیا واقع پیش آیا تھا اے بہشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اس وجہ سے وہ آئے تھے حضرت وحشی کے پاس ہم اس کی دریافت کریں اس کی تحقیق کریں کہ کیسے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے دو آدمی آئے تھے جب حضرت وحشی کی قریب آگئے تھے ان میں اے بہشی نے کہا شاید یا آدمی مجھے جانتا ہے شاید یا آدمی مجھے کون حضرت وحشی جوان تھا وہ وہ جو دو لڑکی آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا نکاب لگایا یعنی یوں اپنے چہلی کو پڑک کیا بس آنکھوں کو کھلا تھا تاکہ میں دیکھو یہ مجھے پہچانتا ہے یہ پہچانتا ہے جب حضرت وحشی کی قریب آیا تو سلام وغیرہ کی کیا حضرت وحشی آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ مجھے حضرت وحشی یوں آپ کی درم دیکھا اور یوں پیرو کی درم دیکھا کہا ہاں میں آپ کو پہچانتا کہا کب مجھے دیکھا ہے میں تو حافظے کی بات کر رہا تھا کب مجھے دیکھا ہے کہا اے نوجوان میں نے میں ایک آقا کا گنام تھا یعنی میں ایک گنام تھا ایک آقا کا تو آپ کی وزانت ہوئی تھی کیا ہوئی تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا اے وحشی اس کو فلانی دائی کے پاس لے جاؤ وہ اس کو دودھ پلائے گی اہلی آرمز مزو سے مریواج وہ بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی بلکی تیمانا از دائی آسن تا دودھ چاناؤن واجید تمہیں بچوں سے بسی ہوا کردن اور پانتوست دودھ چاناؤن پانتوست دودھ بچوں کے رواج آقا آقا از امو جو کی تمہیں دیہادن مو سوزن بچوں تاکی عربی زبانتا سمحفوظ ہوزی خلق مغلل گست زبائی گست اور بیوست آسن شہروں فیضہ تھوڑا ساف اوستن آسن ایٹماسٹیر کی یہاں مانوچن نہیں ہوا وغیرہ ٹھیک عربی بچوں سے آسن ایٹماسٹیر کی ایٹماسٹیر کی ایٹماسٹیر کی ایٹماسٹیر کی ایٹماسٹیر کی ایٹماسٹیر کی ہوا جو تاز بلکی صاف ستنا محول آسن اور بیوست من محفوظ آسن زبائی کیوں سا 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 ارے شہر میں آتے ہیں نا سہیہ آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں پھر شہریوں کے زبان محفوظ نہیں رہتی ہے خلط ملت چلے سا شہر کشم وہاں تو عمیلی جی بھی چلتی ہے وہاں تو کشمیری بھی چلے گی وہاں تو عربی بھی چلے گی وہاں سارے زبانے کٹے ہو کر ایک مورا پاپاڑی تھی سمجھا ہے شہر والوں کی زمان محفوظ نہیں رہ ساتھ ہے تو اس وجہ سے وہ برحال ڈالتے تھے بچوں کو دور تو حضرت وحشی نے فرمایا جب آپ چھوڑنے بچے تھے تو مجھے آقا نے کہا تھا کہ اس بچے کو فلانی دائی کی پاس دیں جاؤ تو اس وقت میں نے آپ کو دیکھا آپ وہی بچے ہو کہا حضرت ایسے بہت جانا کہا آپ کے پہلوں کے نشانت سے میں لگا ہوں پہلوں کے اتنے قبیل کے بیہام زیادہ ابو غرارہ بخاری اور مسلم کی جواہت ہے ابو غرارہ فرماتے ہیں میں ایک وقت گئے اللہ کی نبی کی پاس شکایت لے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیراؤ اپنی چالہ ابو غرارہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو بوجب مانس کہا جب سے میں نے اس چادر پر لپیٹا تب سے ایک بات مجدین گودہ احقاہ کے دینے میں مشک ان کی بڑے حافظی تھے صحابہ کے صحابہ کی کیا بات کرتے ہیں بات باری محدثیر کی بات سورت امان بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں امیر المؤمنین ان کی جب شہرت ہو گئی بڑے حدیث جاننے والے بڑی مہارت حدیث کے اوپر تو ایک جگہ محدثیر نے مشورہ کی کہ ہم ان کو پرخ لیں گے دیکھ لیں گے کہ ان کی تو بڑی شہرت ہو گئی انہیں بڑے بڑے ہیں بڑے حافظے والے ہیں بڑی قوید مضبوط حافظے والے ہیں بڑی حدیثیں ان کو یاد ہیں تو انہوں نے پرخ لیا انہوں نے دس محدثیر کو تیار کیا کہا خلق ملک کرو حدیث کو کیا کرو خلق ملک حدیثوں صحیح پڑو انہوں نے بتا انہوں نے سنت میں تھوڑا سا ادھر پھیر پھیر کرو جس روایت میں جو راوی نہ ہو لگا دو اس کے ساتھ راوی کو ختم کرو کبھی پلٹ پلٹ کرو کبھی راوی کو ختم کر دو کبھی ایک راوی کو نکالو کبھی راوی کو ہی مدل دو کتنی روایت تیار کرو سو روایت دس محدثیر کو تیار کیا جب امام بخاری آنے وہ شہر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا حضرت پہلے کچھ حدیثیں سنائیں گے آپ ذرا دیکھ لو یہ حدیثیں ہیں کہ نہیں ہیں تو آیا ایک محدث انہوں نے دس حدیثیں سنائیں کنی ہی دس امام بخاری نے پہلی روایت سن کرتا لا حدی آپ مجھے معلوم نہیں یہ روایت ہے کہ نہیں یہ صحیح روایت نہیں ہے دوسری روایت سنائیں یہ روایت تو صحیح تھی لوگ حیران ہو گئے یہ کیسے امیروں مومین ہیں یہ کیسے حدیث جاننے والے تو روایت تو ہم نے بھی سنی ہے یہ کیا کہتے ہیں لا حدی لا حدی یہ حدیث نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے البتہ محدثین کو معلوم تھا کہ بڑا پکتہ معلوم نہیں اس کو معلوم ہے کہ سرم میں کچھ گھن بڑھیں اس وجہ سے لا حدی کہا لا حدی کہا عمام کو کیا معلوم چمچہ حرکہ چیز محلوم 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 وزرہ عمام کو سوچنے والے بڑا پکتہ بڑا حدی محلوم وزرہ های وزرہ عمام کو سوچنے والے سوچنے والے پہر محلوم یقین کو معلوم اللہ دعا کیا دعا دعا بے دعا بہتر آمین ہزا ہے آمین ہزا ہے جو حسن کر دلائے سبحان اللہ برناسا مرد فارنہا برناسہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ جائے سمجھا وہاں کا عجیب و عجیب حالت سمجھا علمش فلمشن عطا پتا کہ ہیم کی بداستار موازیم اس کماری موازیم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کہیں موازی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارا لشم قوم خان اس نے عوام اس پر کہا ہے تبارا آسن کہ ہیم تھی عوام تمہیں امس کیا وہ امام بخاری یہ شیوتا محشول محدث یہ سب کو کہتا ہے لا دری اس نے روایت پڑی لا دری جب دس محدثی نہ آئی سب یہ روایت کو کیا کہا لا دری لا دری اب محدثی نے کہا امام بخاری آپ نے کیوں کہا لا دری کہا سارے روایتیں غلط ہیں پہلی روایت کا ابھی بھی غلط دوسری روایت میں نے یہ روایت اپنے محسطات سے نہیں سنی ہے اب محدثی نے کہا تو بڑا کوئی کمال نظر نہیں آیا ان میں کیونکہ یہ تو ان کو معروف تھا تھی اتنیا روایتوں سب کو یاد ہیں وہ تو لاکھوں کے حافظ ہیں لاکھوں روایتوں کے تو وہ کہتے ہیں محدثی نے ہمیں تاجب ہوا اس بات پر انہیں نے کہا جو پہلے محدث سے جو روایت پڑی تھی اے کے کر کے برابر اسی ترطیب کے ساتھ جس ترطیب کے ساتھ اس محدث نے پڑی تھی اسی ترطیب کے ساتھ ایک ایک روایت کو برابر سو تک پڑا کہا اس نے یوں پڑا ہے حالانکہ اس میں یہ راوی نہیں ہے اس کا اثر راوی یہ ہے اور اثر روایت کیوں ہے وہ محادثیت کہتے ہیں ہمیں تاجب ہوا جس تردیب کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ روایت پیش کی تھی اسی تردیب کے ساتھ امام بخاری ان کو صحیح کر دا سیاوہ سمجھا اس پر تاجب نہیں تھا کہ اس نے لادری کہا یا اس کو معلوم ہو گئے اگر بڑھیں تاجب اس باب پر ہوا کہ اس کو تردیب بھی یاد رہ گئے کہ اس محادث نے کس تردیب کے ساتھ اس کس نمبر میں کونسے روایت پڑھی تھی ہمیں اس پر بنا تاجب ہوا ایک محادث کہتے ہیں میں نے سو حج کی ہے سو حج کی ہے اور ہر حج کے لئے میرا الگ ہوتا تھا ہر حج موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی